نخمد مسلیہ الرسول الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انتصوانا کی نکنتم نظالمین میرے پی کے تیس کے تحصیل بالاکورت کے غیور عوام خواتین حضرات اسلام علیکم میں آپ سے مخاطب ہوں سید احمد حسین شاہ امید وار پی کے تیس پاکستان طریق انصاف انتخابی نشان بلہ میری آپ لوگوں سے آج چند گزارشات ہیں جو مجھے امید ہے کہ آپ میری گزارشات کو سنیں گے اور ان پر عمل کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھویس فروری کو تحصیل بالاکورت پی کی تیس میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں اور یہ انتخاب اس وقت در حقیقت تیریک انصاف میں اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان میں مقابل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ تیریک انصاف کا ٹکٹ میرے پاس ہے اور آپ نے مجھ پر مہشان اس سے پہلے بھی اعتماد کیا اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں بھی آپ مجھ پر اعتماد کریں گے اور اپنے ووٹ سے مجھے نوازیں گے میں نے پاکستان طریق انصاف کا ٹکٹ اس لیے لیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان طریق انصاف وہ وائد جماعت ہے جو ہمارے پاکستان کے لیے عمران خان کی صورت میں ایک مسیحہ کو لے کر آئیے عمران خان ہمارا وہ مسیحہ ہے جس نے بائیس سال کرپشن کے خلاف چہدو جد کی اور آج اللہ کے فضل کرم سے بائیس سالہ محنت کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت پورے پاکستان میں وفاق کے لیول پر بھی اور صوبہ کی لیول پر بھی مارے صوبہ خیبر پوتنخواہ کے اندر دو تائی اکسریت کے ساتھ عمران خان کی اور تیریک انصاف کی حکومت ہے آنے والے الیکشن میں ہم نے اگلے پانچ سالوں کے لیے اپنی تحصیل بالاکورٹ کی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے تحصیل بالاکورٹ میں اپنے نوجوانوں کے روزگار کا فیصلہ کرنا ہے ہم نے تحصیل بالاکورٹ کی ترقی کا اور ڈیویلمنٹ کا فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کی قسمت کو جاگر کرنا ہے تاکہ وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹھا سکیں یہ بات صرف ہمارے سے لیے تب ممکن ہے کہ ہم عمران خانت کا ساتھ دیں اور طریق انصاف کا ساتھ دیں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کا معاولہ آج پاکستان کے اندر ہے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جو اس تاریخ کی بدترین گورنس کی حکومت تھی اور جس نے اس پاکستان کے خزانے کو دیوالیا کیا عمران خان صاحب نے آ کے اس پاکستان کو سہارہ دیا عمران خان نے آ کر کروپشن کے خلاف آواز بلند کی عمران خان نے انصاف کے حق میں اپنا جنڈا بلند کی اور عمران خان نے غریبوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی تو آج ہمیں یہ موقع ملے ہے اس زمین انتخاب کے اندر کہ ہم وہ کردار ادا کریں کہ ہم عمران خان کے نئے پاکستان کے اندر اس میں حصہ ڈالیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں ہماری آنے والی تقدیر میں یہ بہت اہم موڑ ہے اور میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی اس کے اندر لغزش نہ کریں اور طریق انصاف کو ووٹ دے کر بلے پر موڑ لگا کر در حقیقت آپ اپنی ترقی کے پر موڑ لگائیں در حقیقت آپ اپنے بچوں کے روزگار کے لیے موڑ لگائیں در حقیقت آپ اس تحصیل والا کوٹ کی ڈیویلمنٹ کے لیے موڑ لگائیں اور ہمارے پاس بہت بڑا چانس ہے آنے والے وقتوں میں کہ یہ تحصیل والا کوٹ پاکستان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے جس میں ٹورزم ڈیویلمنٹ کے بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں اور اگر یہاں بھی ٹورزم ڈیویلمنٹ اگر ہو گئی تو اس کا ریویڈیو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں اتنا ریویڈیو جنریٹ ہوگا کہ ہمارے پورے صبح کو چلانے کے لیے بہت ہوگا اور انشاءاللہ مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ عمران خان کی قائدانہ صلائیتیں اور عمران خان کی ایمانداری آج ہمیں یہ موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کو ٹورزم کے دوبارے سے ڈیویلمنٹ کر سکیں اور عمران خان صاحب کا اپنا جو شوق ہے ٹورزم کے اندر وہ بھی آپ اچھی تیرے کے سے جانتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہماری تحصیل کی تقدیل بدل جائے گی اگر ہم اپنا روح عمران خان کی طرف کریں گے اور ہم ان لوگوں کو یہاں اس تحصیل بالکورٹ سے باہر نکالیں گے جو کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے کرپٹ لوگوں کا ٹکٹ حاصل کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نوازلی صاحب کرپشن کے الزام میں اور بیٹ گورننس کے الزام میں آج وہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہیں تو ہم ان لوگوں کو پیچانے اور کسی صورت میں بھی اپنا قیمتی ووڈ نہ دیں کیونکہ یہ ووڈ قوم کی امانت ہے اور اس ووڈ کو ہم نے استعمال کرنا ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ترقی کی خاطر اللہ کی ذات ہمیں آسانیہ نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شروع طرف فرمائے اللہ کی ذات آپ سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ صرف اور صرف ایک ہی نشان بلے کا نشان اس پہ آپ مور لگائیں گے تو اللہ کی ذات ہمیں کامیابی اطاف رمائے گی انتائی مربانی اور تمام بہنوں اور بھائیوں کا انتائی شکریہ